بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی میں ہوں ماریا علی آپ دیکھ رہے میرا چینل زہیر کا کراچی سے بھاگنے کا پلان ناکام سیکیروٹی مزید بڑھا دی گئی زہرہ کازمی سے ملاقات کے لیے زہیر نے اپنی لوکیشن چینج کر لی زہرہ کازمی کی نئی پکچرز آخر کس نے لیک کی ہیں بچی کے ٹاپ میں فیملی کی نیچی تصاویر اور ویڈیوز ڈیٹا کس کے پاس محفوظ ہے کس نے اپنے پاس محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے زہرہ کازمی سے نیٹس ملاقات کا احوال آج کی ویڈیو میں ہم شامل کریں گے آپ سب کو بتائیں کہ زہرہ کازمی کیس ہر دن جو ہے وہ ایمپورٹنٹ چیزیں ہی نکال کے سامنے لے کر آ رہے گی پہلے دن سے کیس بڑا ایمپورٹنٹ ہے اور اب صرف اور صرف ہم سب کی ایک ہی کوشش ہے کہ ان درندوں کوجنوں نے بچی کو اگواہ کیا ان کو کسی نہ کسی طریقے سے سزائے ملیں کیونکہ ہم اپنے ملک کا سسٹم بھی پتا ہے اس سسٹم کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں مہدی بھائی جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں عوام ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اور چاہتے ہیں کہ بچی تو گھر آگئی ہے لیکن کسی اور بچی کی زندگی نہ برباد ہو اسی وجہ سے ان لوگوں کو جو ہے وہ کیفرے کردہ تک پہنچانا ہے زہیر کے وکیل نے اب اسے صاف صاف بتا دیا ہے کہ بھائی تمہارا بچنا ناممکن ہے تمہارے بچنے کے کوئی چانسز نہیں ہیں کافی عرصے سے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے بچنا ہے تو تم out of the court settlement کرو میدیلی کازمی کے ترلے منتے کرو اپنی ماں تک کو یہ کراچی لے کر گیا ہوا ہے اور وہاں پر گیمز دالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور انہوں نے یہ کہانی بھی سنا دی کہ زہرہ کازمی نے زہیر کو پہغام پہنچایا ہے پیغام کوئے کے ترلے پہنچایا ہے بڑی عجیب سی بات ہے وہ لوگ جن کو ان کے گھر میں ان کی ماں بہن بیٹی آمو لگانا پسند نہیں کرتی ان سے زہرہ کازمی نہ صرف ملاقات کرے گی بلکہ پیغام بھی پہنچائے گی کہ جاؤ کوئے جا کر تم چونچون میں میں کرتے ہوئے زہیر کو میری محبت کا پیغام پہنچا دو آجا جی اب میں کیا کہوں کہنے کے لئے تو میرے پاس بہت کچھ ہے لیکن وقت کی قلت ہو جاتی ہے اب جو ان کا وکیل ہے وہ کہتا ہے کہ جی چانس کوئی نہیں ہے بچنے کا ہم صرف کیس ڈلے کر سکتے ہیں لیکن جس دن زہرہ کازمی تمہارے خلاف آگئی بیان دینے آگئی اور تمہاری پول کھول دی تو اس دن تو تباہی تباہی ہے اور زہرہ کازمی جب سے اپنے والدین کے پاس گئی ہے یہ کیس مکمل طور پر تم لوگ ہار چکے ہو شرٹرہ ہوم کے سٹاف کی پولیس کی موجودگی میں ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے ملاقاتیں ہوتی ہیں ہفتہوار ریپورٹ جمع کروائی جاتی ہے اور آل اوکے کا ریپورٹ جمع کروائی جاتی ہے کہ بھئی سب ٹھیک ہے بچی نومل ہے الحمدللہ بچی کی ہیلپ بھی بہتر ہو رہی ہے مجھے وہ دن نہیں بھولتا جب یوٹیوبرز جاتے ہیں ان کے گھر پہ جہاں پہ بقول سستی اداکارہ کے بہت لیوش زندگی جو ہے وہ زہرہ کازمی جی رہے تھی یقین کریں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں میں یہ نہیں کہتی کہ قسم پرسی کی زندگی گزارنا غلط ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی بنائی بھی مخلوق ہے ہر فیس سے انسان کو گزرنا پڑتا ہے لیکن جب آپ دکھاتے ہیں کہ ہم نے کسی کو ملکہ بنا کر رکھا اور اس کو کیا زندگی دی ہوتی ہے تو وہ خوف مجھے مبتلاہ میں ہو جاتی ہے اس خوف میں مبتلاہ ہو جاتی ہے پریشان ہو جاتی ہوں کہ کوئی انسان کتنا جھوٹ بول ستے آپ لوگ کتنا جھوٹ بولتے ہو وہ لہوے زندگی تھی اللہ معاف کرے ایک کمرے کے اندر ایک ٹوائلٹ پردہ لگا ہوا ہے پتہ نہیں پانچ سات لوگ ایک کمرے میں رہ رہے ہیں وہیں ٹوائلٹ کے ساتھ کچن بنایا ہوا ہے خدا کا خوف کرو بچی کے ہیلتھ بہتر ہو رہی ہے بچی کے شکل پر نظر آنا شروع ہو گیا کہ شیز ہیپی ماشاءاللہ اس کے ہلکے بڑھنا شروع ہو گئے ہیں اس کی صحت بہتر ہو چکی ہے اب تک کی ریپورٹ کے مطابق زارہ کازمی زلیل نیکسس کے خلاف بیان دے رہی ہے یہی وجہ ہے کہ سستی فنکارہ جو ہے وہ سوشل میڈیا پر ایک بار جو ہے پھر ایکٹیو ہو چکی ہے اس کو پتہ چل گیا ہے کہ میرے خلاف جو ہے شکنجہ کسنے والے ہیں تو اس نے پکڑ کے پھر فیاملی کو تنگ کرنا شروع کر دی ہے زہیر کے مظلوم جو ٹک ٹوک ڈرامے تھے وہ بھی بند ہو چکے ہائے مجھے بڑا ترس آتا ہے بیچارہ کتا مات چھوم ہے روٹی کو چوچی کہتا ہے اور ایک بار پھر سے وہ زارہ کازمی کی نئی پچرز کو جو ہے وہ لیک کرنا شروع ہو گیا اس سے وائرل کر دیں کیونکہ ان کے پاس تو بھئی ہم پہلے دن سے تیار ہیں ان کے پاس تو پتہ نہیں کس کس قسم کی ویڈیوز اور پچرز ہوں گی جس کو دکھا کر بچی کو ڈرائیا گیا تھا جس کو دکھا کر بچی کے باپ کے خلابی آنا دلوائے گئے تھے یہ وہی بچی ہے میں کہتی ہوں کہ یار وہ دی لاکھ بورا شاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے وہ بچی جس کے باپ پر جنسی تشدد جنسی زیادتی تک کا حراسہ کرنے کا الزام لگا دیا وہ بچی جب کوٹ سے نکلتی ہے تو اپنے باپ اسی باپ کے کندے سے لگی ہوتی ہے اس کے بازو میں ہوتی ہے کیونکہ باپ سے زیادہ کوئی کسی جگہ آپ کو ملتی نہیں ہے کہ آپ محفوظ محسوس کر سکیں دنیا برا کر سکتی ہے دنیا کے لوگ برا کر سکتے ہیں لیکن ماں باپ کبھی آپ کے ساتھ برا نہیں کرتے وہ آپ کو چھوہوں میں مارتے ہیں اگر انہوں نے آپ کو تکلیف بھی دینی ہے تو چھوہوں میں دیتے ہیں اچھا جی اب ایک بار پھر سے اس گھٹیاں انسان نے بچی کی ایک تصویر لیک کی ہے اور مقصد سے وہ صرف ڈرانا تھمکانا ہے لیکن بچی بتا چکی ہے کہ بھئی میرا ٹیپ ان لوگوں کے پاس ہے اور ثبوت مچانے کے لیے ٹیپ تو غائب کر دیا انہوں نے لیکن اس کا ڈیٹا جو ہے وہ محفوظ ہے ٹیپ میں میں دیلی کازمی کے گھر کی بہت ساری ویڈیوز اور پکچرز موجود ہیں برڈے شادی گھر کی پکچرز اور اس کے علاوہ زالہ کازمی کی تین مہینوں کے دوران جتنی بھی نازیبہ پکچرز ان لوگ نے بنائیں گے مجھے کہتے ہوئے یہ بلکل بھی ہچکچاہٹ نہیں ہو رہی کیونکہ ایک بچی ان کے پاس تھی تو جس طرح کے درندے ہیں کبھی مو پر پاؤں کی تصویریں کبھی بیڈروم کی تصویریں وہ شیئر کرنی دیکھیں میں ابھی بھی اس کیس کو اس وجہ سے ریپورٹ کر رہی یعنی مجھے وہ لمحات نہیں بھولتے آپ لوگ جو مرضی کہانی سنائیں کہ جی میں دیلی کازمی کی فیملی فراوڈ ہے فلاں فراوڈ ہے میں پھر ایک بات کہوں گی جو فراوڈ ہے اس کا کیس آپ جا کر عدالت میں لڑونا بھائی پولس کے پاس جا کر وہ تو وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو پچھلے ایک سال سے ایک ہی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا تو گھر بھی ایک ہے تمہیں کوئی مسئلہ ہے تو جا کر پولس کو لے کر جاؤ وہاں پر ان کے خلاب مقدمات کرو بات یہ ہے کہ تمہاری چونچو میں میں صرف جو ہے سوشل میڈیا پہ آ کر رہا تمہاری بک بک بکواس اب یہاں پر ہے تم لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میں کہتے ہوں جی بہت سارے لوگ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں فرق نہیں پڑتا بات کیس پہ کریں اور کیس یہ ہے کہ آپ کے گھر میں بھی مائنر بچی ہیں میرے گھر میں بھی بچی ہیں اگر میری بچی کو اگر میری چھوٹی بہن کو کوئی اس طرح سے ورگلائے اس کی عزت تار تار کرنے کی کوشش کر رہے اس کی آگر فیوچر برباد کر دے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو آواز بلند کرتے ہیں وہ قسمت کا لکھا سمجھ کے چھپ ہو جاتے ہیں مہدی علی کازمی تو اپنی بچی کے لیے کھڑا ہوا ہے کوئی بھی ہوتا اپنے بچی کے لیے اپنے خون کے لیے کھڑا نہیں ہوتا ہوا وہ لڑا اور اس کے بعد اس کو گرانے کی بھی کوشش کی پیچھے سے چھوڑیاں ہم آ رہی ہیں یار تم لوگوں نے اب تم لوگ دیکھ چکے ہو کہ بچی گھر جا چکے تمہارے خلاف بیان دینے لگی ہے تو تم پکڑ کے گڑے مردے اکھاڑ کر ان لوگوں کو لے کر آ رہے ہو وہ لوگ جو پولس کے پاس نہیں جا رہے ہیں مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ بھائی تم لوگ پولس ہو کیا تم لوگ عدالت ہو تم لوگ وکیل ہو تم لوگ کون ہو ٹھیک ہے کہ تم لوگوں کے پاس جو ہے وہ سارے اپنی داد رسی کروانے آ رہے ہیں کون ہو بھائی تم تم ان کو انصاف دل آ دوگے تین ہزار ریوز تین ہزار لوگ دیکھ رہے ہیں میکسیمم پندرہ ہزار لوگ بھی دیکھ لیں گے تو ان کو انصاف کیسے ملے گا انصاف دلوانا ہے تو عدالتوں کا دروازہ کھٹ کھٹا ہو تم لوگ کہتے ہو کہ وہ چور اچکے ہیں لوگوں کا پیسہ لے کر چلے گئے ہیں کیس سے جو ہے لوگوں کی توجہ مت ہٹاؤ کیس یہ ہے کہ ایک مائنر بچی کو اگوا کیا گیا ہے ہمارے ملک میں اس طرح کے گانگز نیٹورک نیکسس ایکٹیو ہیں جو بچیوں کو اگوا کرتے ہیں ان کی زندگیاں برباد کرتے ہیں ان کو بیچ دیتے ہیں ان کو گندی جگہوں پر بٹھایا جاتا ہے جہاں پر ہر رات ان کو بیچا جاتا ہے ہر رات ان کی عزت تار تار کی جاتی ہے یہ کیس ہے بھئی اس کیس پر ریپورٹ کرو وہ کیا کرتا ہے موٹھا کے اس کے پاس اتنی ساری ویڈیوز اور تصاویر ہیں وہ ایک ایک کر کے وہ ویڈیوز تصویریں لیک کرنا شروع کر دیتا ہے مجھے وہ وقت نہیں بھولتا جب بچی کوئی بھی ہو آپ کسی اینالیسٹ کو بھی دکھا دیں کسی بھی جگہ پر بچی کی وہ ویڈیوز دکھا دیں جہاں پر بچی ایسے ایسے ہو کر بہوش ہو کے گر رہی تھی انہوں نے ڈیڑھ گھنٹا اس کو لائیو میں بٹھایا اور ان کا جو دل چاہا ہے انہوں نے باپ کے خلاف بکواز کروائی ایسا مت کریں زیادتی مت کریں اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو کیس ہے اس پر ریپورٹ کریں اور بتائیں کہ کس طرح سے زہیر کراچی گیا کیس یہ ہے کہ اس نے اقواہ کیا وہ کہتا ہے کہ میں کہیں نہیں گیا ساری چیزیں کراچی میں ایکٹیف تھیں ڈیٹا کراچی میں ایکٹیف تھا ہر چیز ہر ثبوت یہ بتاتا ہے کہ نور منیر سے لے کے ان کے سارے بیٹے جتنے بیٹے ان کے سہولتکار کراچی میں موجود تھے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ کیا آپ کو نہیں لگتا کیا آپ کہتے ہیں کہ میدی علی قازمی کسی کو سپورٹ کرنے نہیں آ رہی میں پھر یہ بات بور رہی ہوں میدی علی قازمی گلٹی ہوگا تو میں یہی بھی بیٹھ کے اس کے خلاف ویڈیوز بناوں گی میرا کام ہے کہ اس کو ریپورٹ کرنا لیکن آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بولیں کہ زہیر جو کہ شکل سے جو ہے کیا لگتا ہے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن دو تین چار پانچ کروڑ کہاں سے لگایا گیا ہے کیا یہ نیکسس نہیں ہے کیا انہوں نے کاروبار نہیں کیا کہاں سے ان کے پاس اتنے پیسے آئے ہیں یہ سارے سوالات ہیں جن کے جوابات جو ہے آپ لوگ دے دیں گے تو اس کے بعد جو ہے جیسا آپ کہیں گے میں اسی طرح کیس کو ریپورٹ کروں گی یہ درندے ہیں انہوں نے ایک بچی کو جو ہے وہ اغوا کیا ہے بچی کی زندگی برباد کی ہے نکاح کے نام پر جھوڑ بولا ہے کوئی نکاح نہیں ہوا اور پتہ نہیں اس کے ساتھ کس کس نے کتنی زیادتی کی ہوگی جو تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن میں آج بھی مہدی علی کازمی کی بیٹی زارہ کازمی کے ساتھ کھڑی ہوں کل بھی اس طرح کی بچیوں کے ساتھ کھڑی رہوں گی پر ایسے درندوں کو کیفرے کردار تک پہنچاتی رہوں گی